اور چلیے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ان کے ان راجیوں میں اومیکرون کے معاملے آ چکے ہیں مہاراشرو میں اٹھارہ کیسز ہیں راجستان میں نو کیسز کرناٹوک اور گجرات میں تین تین کیسز ملے ہیں ڈلی میں دو آندھر پردیش کیرل اور چنڈیگر میں ایک ایک کیس تو دیش میں اب تک اومیکرون سے سنکرمیت ہونے والوں کی سنکھیا 38 ہو گئی آگے بڑھتے ہیں مدید پردیش میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ویکسینیشن ابھیان میں تیزی لائی جا رہی ہے ان دور میں سواستہ ویبھاگ کی ٹیم سو پرتشرت ویکسین کا لقش پورا کرنے کے لیے گھر گھر جا کر لوگوں کو ٹیکہ لگا رہی ہے ان دور کے شہری علاقوں میں لگ بھگ سبھی لوگوں کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگ چکی ہے گرامین علاقوں میں کچھ ہی پرتشرت لوگ بچے ہیں جنہیں کورونا کا ٹیکہ نہیں لگا جس کے لیے سواستہ ویبھاگ ویشیش مہم چلا رہا ہے دیش میں اومیکرون کے ماملے وڑھتے جا رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ اب بھی صدرنے کو تیار نہیں ہے مومبئی میں دھارہ 144 لاغو ہے کسی بھی ریلی اور پردرشن پر روک ہے باوجود اس کے کورونا نیاموں کی دھجیاں اڑاتی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ہوتل میں پارڈی چمکار جاشن تیز میوجک کی مستی میں سرابور کسی بھی خطرے سے بے خبر ہوتل میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں لیکن کناڈین ریپر پرخورن کر رہا ہے اور لوگ جھوم رہے ہیں تصویریں مومبئی کے کلینہ علاقے کے ایک پاپلر ہوتل کی ہیں مومبئی میں دھارہ 144 لاغو ہے لوگوں کی اتنی بھیڑ کی منائی ہے لیکن پارٹی میں مشغول ان لوگوں کو اس کی زرہ بھی پرواہ نہیں مومبئی میں خطرناک ویڈینٹ اومیکرون کا اکترہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی زرہ سی لپروہی ان کی جان پر بھاری پڑھ سکتی ہے لیکن لوگ لپروہی سے باج نہیں آ رہے ہوتل میں کھلے آم کوویڈ گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں سوال مومبئی پولیس پر بھی اٹھ رہے ہیں آخر اتنی سنگھا میں ان لوگوں کو ہوتل میں اکھٹا ہونے کی اجازت کیسے ملی مومبئی کے گرگان چوپارٹی پر بھی لوگ کورونا نیموں کی دھجیاں اڑھاتے دکھائی دیئے نئے ویڈینٹ سے بے خبر لوگوں کو سوسٹ ڈسٹینسنگ کا ذرا بھی دھیان نہیں پی ڈی پی یوٹھ ونگ سمیلن کو جمہو کشمیر پروشاسن نے اجازت نہیں دی جس کے بعد محبوبہ مفتی نے سرکار پر جند کا نشانہ سادھا محبوبہ نے کہا کہ کشمیریوں کی ڈی اے نے میں سرینڈر کرنا نہیں سرکار کووڈ کے نام پر ان کی پارٹی کو روکنا چاہتی ہے جبکہ دوسری پارٹیوں کے لیے نیم بدل جاتے ہیں اسے ہم سب سہ نہیں سکتے ہیں شرینگر میں ہونے جا رہے پی ڈی پی یوٹھ سمیلن کو اجازت نہیں ملنے پر محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا ہے محبوبہ نے کہا کہ سرکار کشمیریوں کو دبا نہیں سکتی ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں آج شرینگر آئے تھے جن کو نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کی پٹائی بھی کی گئی کشمیریوں کے ڈی اے نے میں سرنڈر نہیں ہے اور نہ ہی میرے ڈی اے نے میں دراصل پی ڈی پی یوٹھ ونگ کے سمیلن کو شرینگر میں گپکار روڈ پر محبوبہ کے گھر پر آیوجت ہونا تھا جس پر پرشاسن نے روک لگا دی اس کے پیچھے کی وجہ کورونا سنکرمن فیلنے کی آشنکہ کو بتایا گیا ساتھی پولیس نے بیان جاری کر آئی جی کے ذریعے آتنگ کی حملہ ہونے کا انپوٹ ہونا بتایا تھا لہٰذا ان دونوں وجہوں کے چلتے سمیلن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی محبوبہ سرکار پر آروپ لگاتے لگاتے یہاں تک کہہ گئی کہ سرکار کشمیر کے یوواو کا اتنا پریشان کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ہتھیار اٹھا لیں نئے کشمیر کی نئے تصویر شاید کچھ راز نتاؤں کو پسند نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس سے ان کی سیاست پر اثر پڑا رہا ہے دیروہ ریپورت زیمیدیا